موسیقی 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 ہے یہ ہمارا یہاں پر اس گوہ میں پہلا پریاز ہے اور شروعات ہے اس گوہ میں جو کیا بہت بڑیا ہمیں یہاں گوہ والوں نے پورا ساتھ دیا پورے گوہ نے ساتھ دیا ہمارا اور یہاں کی بھی ٹیم ہے جو ہمارے سنگڑن سے جڑ رہی ہے حق کیوا سنگڑ سے جڑ رہی ہے یہاں کی ٹیم ہے اس میں چاس پچپن لڑکے ہیں یہ سبھی کامیتا دنیاوات کرتا ہوں اور جو اپنی مکند لال ہسپٹلز ہے جو ٹیم آئی ڈاکٹروں کی ان کا بھی دنیاوات کرتا ہوں جو یہاں پر اتنی دور پہنچے ہیں ہارڈک شکر میں تو ان کا بھی دنیاوات اور آپ کا بھی دنیاوات تو دوستو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں باجپا کے نیتا وجیر چند جی ان سے بھی جانے گے کہ آج یہ اس کیمپ کا کیا حدیث ہے جی سر یہ جو آج کیمپ لگیا ہویا ہے یہ حق کی آباد جو اسمالی سنگتھن ہے ہمارا اور جو بی جے پی کارہ کٹتا دورہ لگایا گیا ہے یہ پیر صدہ صاحب کے پریگرد میں یہاں پر یہ کیمپ لگایا گیا ہے اس میں جو مارا ہمارے پدار منتری تریندریندر موڈی جی ہیں ان کا جرم جنبی کے اوسر پر اور اور یہ جو بلٹ کنکوٹریشن کیمپ ہے یہ جو گریبی آدمی ہیں جو بلٹ نہیں لے سکتے ان کے لئے اس کے دیسے سے لیے لگایا گیا ہے کہ کہا دوستو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہاں کی آواز سنگتھن کے مکھے صلاحکار اور باجپا کے منڈل ادیاک سپاون سینی جی جی سر آج کے کیمپ کا کیا کچھ حدیثیا ہے آپ کے سنگتھن کے دوارے ہاں پر لگایا گیا ہے آج جو یہ سنگتھن یہاں پر رکھدان شیور لگایا گیا ہے یہ ہماری یہ ایک سنسطہ ہے سماعت سے بھی سنگتھا حق کی آواز اور بھارتے جنتہ پارٹی سٹورہ ایک آئی کیا جو کارے کرتا ہے ان کے سہیوگ سے ان کے سمرخن سے یہ کیمپ لگایا گیا ہے اور اس میں بھی سہیوگ یہاں کی جو کمیٹی ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں ورکوان میں یہ اس کی کمیٹی ہے بہت بڑی کمیٹی ہے ان کے ان کا سہیوگ بھی سرانی ہے اس میں سارے کے سارے جو ہمارا کیمپ ہے تو ہمارا یہی سیوہ پکوڑے کے تحت ہی ہمارا یہ کارے کرم جو ہم نے پندرہ مدی جی کے آدھنے مدی جی کے جرم جن پر جو شروع کیا تھا اس کے پلکشمی ہم نے یہاں پر گاؤں میں یہ ایک رکھدان شیور کائزم کیا ہے اور اس میں لگ بگ سو یونٹ کے لگ بگ ہمارے رکھدان رکھدان پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہاں بھی رہے ہیں تو اسی روپ سے ہم جو ہمارے جو دائشہ تھا کہ ہمارے سو یونٹی کرتا ہوں اور ہمارا جو سیوہ پکوڑے کے تحت ہم لوگ جو کاری کرم کر رہے ہیں اسی کے تحت بھی سارا کا سارا ہم لوگ اس کا یوجن کر رہے ہیں تو میں سبھی کا یہاں پر پہنچنے پر حق کیوار سنگھتان کے بھی سدستیوں کا اپنی بھارتی جنتا پارٹی کے سنگھتان کے سدستیوں کا جو بھی انیا سے ہوگی سنستائیں ہیں جن کام سے ہوں ہمیں اسے ہو کر رہی ہیں جو سن پترکار بندوں دوستو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا پیر صدا صاحب کمیٹی کے جو سیکریکٹری ہیں پروین کمار جی تو جانیں گے جو آج کا یہاں پہ یہ کیا گیا ہے کیا کچھ حدے سے ہے کیا اس سے پہلے بھی یہاں پر اس طرح کے کیمپ آرگنائز کیے گئے ہیں جی سر سر نمشکار سب سے پہلے تو آپ سب کا سواگت ہے یہاں ہمارے پراؤنگل میں پہنچنے کے لیے ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں تو آج جو یہ ہماری طرف پیر بابا صدا صاحب کی طرف سے جو ایک کیمپ کا یوجن کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ کل دو اکتوبر ہے مہتمہ گاندھی جو ہمارے راشٹر پیٹا ہے ان کی جنم جنتی ہے کل اس کے اپ لکش میں لوگوں کو جاگروپ کیا گیا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یونٹس لڈ کو ڈونیٹ کرنا ہے تاکہ بیٹ ٹو بیڈیا کسی طرح سے بھی جرورت کرنے پر کسی جرورت مند کے کام آسکے دوسرا ہمارا اودیش ہے یہ ہے یہاں ہم لوگ سبھی دھرموں کے لوگ اس پیر جو ہمارے پیر بابا ہے لوگوں کی اٹوٹ شردہ ہے ہریانہ پنجاب ہی مچل سے بہت لوگ یہاں وارشک طور پر بھی اور ہر مہینے میں چار بار یعنی ویر وارگو ہر سازدے کو یہاں کافی بھیڑ ہوتی ہے تو ہم لوگوں سے جیسا بھی جلپان کی ویوستہ یا کوئی اور ان کی سکھ سویدھا کے لیے جس طرح کہ ان کو کوئی inconvenience نہ ہو تو ان چیزوں کو ہم دھیان میں رکھ کے اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ سماج میں بھائیچارہ قیم رہے ہیں اسی لئے ہمیں آیوجن کیا ہے پہلے بھی ایسے قیم پیام لگتے ہیں شہین لوگوں کا سہی ہو رہا تو ہم جرور ایسے کام کریں گے جن سے سماج میں ایک اچھا سنگیت جا سکے تو دوستو آج کے اس رکھتدان کیمپ کی جو انچارج میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا نام میں ڈاکٹر نیشہ غراوہ یملہ نگر سیویل ہسپیٹرس سیویل ہسپیٹرس سیویل ہسپیٹرس مہم تو آج کے جو یہاں پہ کیا ہم کیسا بھی سٹارٹ کیا ہی مارنگ میں 10 بجے سے بھی ڈونر سے بھی 30 کے راؤنڈ ہو گئے ہمارے پاس ریجسٹریشنین کا اور اچھا چل رہا ہے تو کیا کچھ پروسیس رہتا ہے جیسے کسی کو بلڈ ہوتی ہے تو کیسے وہ بلڈ ہو سکتا ہے جب اس کو کسی بھی مریض کے لیے بلڈ کی جورت ہوتی تو ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر ان کو لکھ کر دیتے پریسکرپشن فارم ہوتا ہے جو ہمارا ریجسٹریشن فارم جو بھر کر کے اور ہمارے بلڈ بینک میں لے کر آتے ہیں اور ایک سیمپل بھی لے کر آتے ہیں اس کا سیمپل لے کر کے آتے ہیں دونوں کے دونوں وہاں بہا ہسپٹل میں جا کر کے وہاں سے بلڈ اس کو مل جاتے ہیں اس کی سیویل ہسپٹل سے اگر کوئی requirement ہے تو وہ free of cost ہوتا ہے اس کو کوئی بھی پیسی نہیں دینے پڑتے ہیں لیکن اگر وہ پرایویٹ ہاسپٹل میں ہے تو وہاں اس کو گیاری سر روپے اس کی پول بلڈ کی لگتی ہے اور 300 پلاس مور پیٹریٹس کے لئے جیسے مہم یہ آپ کو سرٹیفیکٹ اگر وہ یہ لے کر آئے اس کے لئے کچھ یہ سرٹیفیکٹ اگر لے کر آتا ہے تو اس کو فری بلڈ دینے کی جورت نہیں پڑتی اور ویسے تو اس کی جورت نہیں پڑتی کیونکہ بلڈ کافی اس میں بلڈ دونیشن کیمس لگتے ہیں تو جورت نہیں پڑتی کبھی کوئی کام ہو پر کسی پارٹیکولر ابستہ میں جب کسی پارٹیکولر بلڈ گروپ نہیں ہے بلڈ پڑتی ہے درواز تو بینا کسی ڈونر کے بلڈ ہم دے دیتے ہیں وہاں سے تو جیسے آج یہ کسی نہیں رکھ دیا ہے کتنے دن میں ریکوبر ہو سکتا ہے یہ تو ابھی 24 آرز میں وہ بندہ ٹھیک ہے پر ہم اس کو 3 منس کا کہتے کہ کوئی بھی آدمی رہا تین مہنے بعد بلڈ دے سکتا ہے کیونکہ پراپر اس کو گائیڈلینز کے اکارڈن تین مہنے ہم پراپر اس کو دیتے ہیں کتیر مہنے کے بعد وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے فیمیلز چار مہنے کے بعد ڈونیٹ کر سکتا ہے 45 kg سے اوپر بلڈ ہونا چاہیے کسی کے بھی جو بھی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے سنگل جو ہم بیکس لیتے ہیں اس میں 45 سے اوپر لیتے ہیں لیکن اگر ڈبل یا ٹریپل ہے اور 450 ml کا بلڈ ہے تو ہمیں 60 kg بلڈ ہے کم سکتا چاہیے 55